اور خوش اخلاق کردینے والے کنفایکون کے رموز کے رازدانوں کی طرح حملہ آور ہوا کچھ دیر دونوں جم کر ایک دوسرے پر وار گرتے رہے روکتے رہے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے کاشغر کے اس سورما کا خیال تھا کہ شاید وہ برسک کو بہت جلد اپنے سامنے زیر کر لے گا لیکن برسک تو اس کے سامنے تپتے سہراؤں کی سرابوں سے بھی زیادہ ہولناک چٹانوں سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط ثابت ہو رہا تھا جو جو مقابلہ تیز ہوتا جا رہا تھا برسک اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتا رہا تب کاشغر کے اس سورما پر بیچارگی اور قسم پرسی چھاتی رہی جبکہ اس کے مقابلے میں برسک موز اور خواہشوں اور آرزوں کی طرح اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرتا جا رہا تھا تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد کاشغر کے اس تیغزن کی حالت بے کیف، ویران، زیز، ٹوٹے ستاروں والی بوسیدہ سارنگی اور تاریخ رات کی ٹھوکروں سے بھی بتر ہونا شروع ہو گئی تھی اب وہ جارہیت کے سارے درس بھول کر اپنے آپ کو دفاع تک محدود کر چکا تھا کبھی کبھی برسک جب اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرتا تو وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ایک موقع پر اپنے تیز حملوں کے باعث برسک اسے الٹے پاؤں بھگاتا ہوا دور تک لے گیا پھر پیچھے ہٹا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا بدکاری کے اڈوں کے محافظ گناہوں کے سرچشمے ابھی تو مقابلہ اپنے اروج پر نہیں آیا ابھی سے تیری روح کو گھٹن تیرے دل کو دیمک لگ گئی ہے اس کے ساتھ ہی توفانی انداز میں آگے بڑھتے ہوئے برسک پھر اس پر حملہ آور ہو گیا اب تابر توڑ اور تواتر کے ساتھ اس نے اپنی تلوار اور ڈھال اس پر برسانا شروع کر دی اس کے نتیجے میں کاشغر کا وہ تیغزن لڑ کھڑانے لگا اس کی اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم برسک نے اپنی تلوار اور ڈھال اس پر برسائی اس نے برسک کی ڈھال کو اپنی ڈھال پر اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا این اسی لمحے برسک نے پاؤں کی زوردار ٹھوکر اس کے گھڑنے پر لگا دی وہ اپنا توازن پر قرار نہ رکھ سکا اس کی تلوار اور ڈھال دونوں برسک کی تلوار اور ڈھال سے الہدہ ہو گئیں این اسی لمحے برسک نے اپنی تلوار بلند کی اس کے شانے پر گرائی برسک کی تلوار اس کے شانے کا آہنے خود کارتے ہوئے خاصا گہرہ زخم لگاتی شلی گئی اس نے ایک درد بھری گہری سسکیلی اور زمین پر گر گیا اپنی تلوار لہراتے ہوئے برسک اس کے قریب آن کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مجروع شیطان مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو تو شولہ فگن آنکھوں سے گھورتے ہوئے آتش فشاں پھٹنے سے مشابہ آوازوں میں گفتگو کر رہا تھا تیری چڑتی تیوریاں جررت مندی کے جوہر کی اکاسی کرتی تھی تیری اینٹھی ہوئی گردن سنگین مورتیوں کی طرح تھی اور تیری زبان جہنم جیسے آتشناک الفاظ اگلتی تھی بدبختی کے پیچھے دوڑنے والے موت کے سائیوں کو فراموش کرنے والے اور باطن کے حق میں فیصلہ دینے والے اب تُو زمین پر بے صد کیوں پڑا ہے تیری زبان نتق سے محروم کیوں ہو چکی ہے تیرے ہونٹ سل کیوں گئے ہیں اٹھ میرا مقابلہ کر اور دیکھ میں تجھے کیسے زندگی کے شبستانوں سے نکال کر قضا کی آگوش میں اتارتا ہوں ظالم ابھی تو تُو میرے سالہ ریالہ سے مقابلہ کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا تھا قسم خداوند قدوس کی اگر میرا سالہ ریالہ تیرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرتا تو وہ عالم خود فراموشی میں تیرے خلاف ایسے باغیانہ ہنگا میں کھڑے کرتا کہ تُو اپنے چاروں طرف فضاؤں میں وحشت محسوس کرتا میرا سالہ ستاروں کی مانندے کے ایسی حقیقت ہے جو ظلم شب کے پردوں سے نمودار ہو کر شوائی حروف اور نور بخش سہر کی طرح اپنے دشمنوں اور اپنے مدد مقابل کو فنا کی خاموشیوں اور نیستی کی صداوں میں ڈبو دیتا ہے میں تجھے ایک بار پھر اٹھ کر قسمت آزمائی کا موقع دیتا ہوں تیری تلوار تیری ڈھال تیرے پاس ہے اٹھ ابھی تو میری تلوار نے تیرے شانے کے خون کاٹ کر صرف تیرے شانے کا تھوڑا سا خون چکھا ہے ابھی تو میری تلوار نے تجھے اپنا اصلی رنگ دکھایا ہی نہیں ہے ایک بار پھر میرا مقابلہ کر اور اپنی قسمت کو آزمائی برسک کے بار بار کہنے پر بھی وہ جب نہ اٹھا زمین پر بے صد پڑا رہا تب برسک نے کوئی فیصلہ کیا اس کے چہرے پر سختی آنکھوں میں سنگینی پھیل گئی پھر ایک دم اس کی تلوار بلند ہو کے گری اور اس نے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی مرنے والے کے گھوڑے کی باگیں پکڑتے ہوئے برسک اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کی طرف واپس ہو گیا جب وہ اس جگہ آیا جہاں ارسلان اور بدران کھڑے تھے تو بدران اور ارسلان دونوں نے باری باری اپنے گھوڑوں سے اتر کر اس کو گلے لگایا پھر ارسلان اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا برسک میرے بھائی تو نے کیا شرف و امتیاز اور عظمت و رفت کی میراج کے ساتھ مد مقابل کو زیر کیا ہے میں کفر و شرک کے ملونوں اور مقہوروں کے خلاف تیری ماورائے تخیلات جرتمندی کو سلام پیش کرتا ہوں تیری شجاعت کو تحسین کہتا ہوں ارسلان کے بعد بدران نے بھی اس کی کامیابی اور کامرانی پر اسے مبارک بات دی پھر ارسلان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز بھائیو دونوں اپنے اپنے لشکر کے سامنے چلے جاؤں میں خود جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں اور تقین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اور ان کے علاقوں پر حملہ ور ہو کر قبضے اور ستیلے کے خواب دیکھنا آسان نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بدران دائیں جانب اپنے لشکر کے سامنے چلا گیا اور بائیں جانب کا جو لشکر کا حصہ تھا اس کے سامنے برسک کھڑا ہو گیا ان کے ایسا کرنے کے بعد ایک بار ارسلان نے گہرے جھکے ہوئے بادلوں سے دھگے آسمان کی طرف دیکھا پھر انتہائی انکساری اور آجزی میں کہہ رہا تھا میرے اللہ میرے ہونٹوں پر تیری مقدس حمد رہتی ہے میرے عشقوں کی روانی میں ہمیشہ تیرا ہی خوف پینہ رہا ہے میرے حسن عمل میں تیری فرما برداری اور میرے عقل و شعور میں تیری محبت کی تاثیر ہوتی ہے میرے اللہ تو ہی روحوں کو روحانیت سے سیراب کرتا ہے تو ہی ظلمت کی گہرائیوں سے نور کی شوائیں نکالتا ہے تو ہی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دیتا ہے تو ہی آسمان کو چاندنی کی شوائوں کو نقاب اور زمین کے چہرے کو سوزے کی ردہ اڑاتا ہے میرے اللہ یہ فطرت کا جلال آگین جمال یہ بولتی خاموشیاں یہ بلند تیلے یہ گہری وادیاں یہ چھتر چھاؤں کے درخت یہ لہلہاتی کھیتیاں یہ موتر گلو شبنم یہ مترنم دریاں یہ چہچہاتے پرندے یہ عزلی پہنائیاں اور یہ سرمدی بلندیاں میرے اللہ سب تیرے کن کا نتیجہ ہیں میرے اللہ تو نے ہی صدوم کی مکاریوں اور امورہ کی گنہگاریوں پر خیر کی خوت و عظمت کو حاوی کیا میرے اللہ میں تیرے سامنے دستے بدعا ہوں دشمن میرے سامنے صفیں درست کیے کھڑا ہے میرے اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں کامیاب و کامران رکھنا دعا مانگنے کے بعد ایک گہری نگاہ ارسلان نے اپنے سامنے دشمنوں کے لشکر پر ڈالی پھر زوردار انداز میں اس نے کئی تکبیریں بلند کی اور ان تکبیروں کے جواب میں بدران برسک کے علاوہ پورے لشکر نے کچھ ایسے انداز میں تکبیریں بلند کی کہ پورا رن کامپ اور لرز اٹھا پھر ارسلان نے اپنے کام کے ابتدا کی اپنے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا پھر وہ قسمت کی طرح اٹل خشمناک فطرت تھنڈے سانسوں میں کھولتے لاوے بھرتی اور کپڑے پھارتی آندھیوں کے جھکڑوں زیست کی ہر عشرت کا عنوان شوق کی ہر شیفتگی کے رگ رگ سے زندگی نچوڑ لینے والے قضا کی شہ سواروں کی طرح حملہ آور ہوا جواب میں تکین بھی اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر بدبختی کے سمندر اور بے رہ روی کے دہکتی آگ کی طرح حملہ آور ہوا دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے رن کے اندر بے باکو بے ایتنا اور ہلناکیاں رخص کرنے لگیں دلوں کو آزمائش روح کو نا آشنا اسرار میں ڈالتی برفباری کی جان لیوہ آندھیوں کا سما برپا ہو گیا قضا کے ہلے چار سو ناجتے ہوئے جسموں کو بے جان کرنے لگے تھے مرگ کا کھیل کھیل تھی فطرت فضاؤں کو تلپٹ کر دینے والی آندھیوں کی صورت اختیار کر چلی تھی تکین نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ دنگ رہ گیا اس نے اپنے لشکر کے وسط میں رہتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ مسلمان لشکری اس طرح اس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے جیسے زندگی کے اسرار و رموز کے رازدان ابلیزی گماشتوں پر وارد ہوتے ہیں جیسے نیکی کے فرشتے بدی کے شیطانوں سے برسرے پیکار ہو جاتے ہیں اس نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان لشکری صرف آگے بڑھنے کا عظم رکھتے تھے پیچھے مڑ کر دیکھنا گناہ خیال کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی صفوں کو کم کرنا شروع کر دیا تھا تکین نے لاکھ اپنے لشکریوں کو ابھارا چیخ چیخ کر انہیں زوردار انداز میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا لیکن اس کا کوئی ہیلا اس کا کوئی جتن کام نہ آیا بلکہ اس کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کی اگلی صفیں ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری ختم ہوتی جا رہی ہیں اور مسلمان لشکری موت کی صورت میں ان کی اگلی صفوں کو نگلتے ہوئے لشکر کے وستی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں تب تکین نے اپنی آفیت اسی میں جانی کہ شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ جائے لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کو شکست و حضیمت کا اشارہ دیا اور یہ اشارہ ملتے ہی تکین اور اس کے لشکری میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ارسلان بدران اور برسخ نے کچھ دور تک بڑے خوفناک انداز میں ان کا تاقب کیا جب تکین اس شہرہ پر چڑ گیا جو ان میدانوں سے کاشغر کی طرف جاتی تھی تب ارسلان اپنے لشکر کو لے کر لوٹ آیا تکین کے پڑاؤ کی ہر چیز پر اس نے قبضہ کر لیا جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بال کی اس کے بعد وہ واپس سمرقند کا رخ کر رہا تھا ارسلان کے سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی سلطان کے مخبروں نے سلطان کو تکین کے خلاف ارسلان کی شاندار کامیابی کی اطلاع دے دی تھی دوسری جانب شہر میں محصور احمد خان بن خضر خان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کے ایک حصے نے تکین کو دریائے زرفشہ کے بائیں جانب کے کھلے میدانوں میں بدترین شکست دے کر کاشغر کی طرف بھگا دیا ہے اور یہ خبر یقیناً اس کے لیے حوصلہ شکن تھی آدھی رات سے تھوڑا پہلے ارسلان بدران اور برسق اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچ گئے تھے سلطان نے بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا اور ان کی شاندار فتح پر ان سے اپنی خوشی اور خوشنودی کا اظہار کیا پھر آنے والے لشکر کو سلطان نے صبح تک آرام کرنے کا حکم دیا اگلے روز مغرب کی نماز اور لشکر کے لیے کھانے کا احتمام کرنے کے بعد سلطان اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں منجنکیں کھڑی تھی سلطان کچھ دیر تک منجنکوں کا جائزہ لیتا رہا پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا ارسلان تمہاری غیر موجودگی میں گو ہم نے دشمن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی لیکن اس کے خلاف حملوں کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تم دیکھتے ہو منجنکوں کے پاس ہم نے پتھروں کے بڑے بڑے دھیر لگا دیے ہیں سمرغند کو فتح کرنے کے لیے میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اس پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر اس کو سر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی بلکہ ہمارے پاس جو منجنکیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا ارسلان یہ سارا کام میں تمہارے ذمہ کرتا ہوں اپنے سارے سالاروں کے ساتھ منجنکوں کو فصیل سے مناسب فاصلے پر استوار کرو لشکر کے ایک حصے کو حرکت میں لاتے ہوئے ان کے پاس پتھروں کے ڈھیر لگا دو اس کے بعد ہم شہر پر حملہور ہونے کی اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے سلطان کا یہ حکم ملتے ہی ارسلان اور سارے دوسرے سالار حرکت میں آئے منجنکوں کو تھوڑا سا آگے لے جا کر ایسی جگہ استوار کر دیا گیا جہاں سے ان سے پھینکنے جانے والے پتھر شہر کی فصیل کو اپنی زرب کا نشانہ بنا سکیں اس کے بعد لشکر کا ایک حصہ پتھروں کے ڈھیر آگے لے جانے والی منجنکوں کے پاس منتقل کرنے لگا زوبہ غریاد اور سفینہ اپنے خیمے میں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ اقیموت خیمے میں داخل ہوا آگے بڑھ کر وہ غریاد اور زوبہ کے پاس بیٹھ گیا زوبہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتی تھی کہ اقیموت کی بیوی سفینہ نے اسے مخاطب کیا آپ کہاں چلے گئے تھے دونوں بچیاں آپ کے لیے پریشان تھیں آپ بتا کر کیوں نہیں گئے کہ کہاں جانا ہے کھانا کھانے کے بعد بس خیمے سے نکل گئے اقیموت مسکر آیا اور کہنے لگا میں واقعی تم دینوں کو بتا کے نہیں گیا کھانا کھانے کے بعد دراصل میں ارسلان سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا اس سے پہلے کہ اقیموت مزید کچھ کہتا اس کی بات کاٹتے ہوئے زوبہ بول پڑی بابا میں نے سنا ہے امیر ارسلان رات کے پہلے حصے میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے تھے اب دیکھو سورج کیسا جڑایا ہے ابھی تک وہ ہم سے ملنے ہمارے خیمے میں نہیں آئے جواب میں اقیموت مسکر آیا پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنا ہاتھ زوبہ کے سر پر رکھا اور بڑی شفقت سے کہا میری بچی تو چونکہ ارسلان سے محبت کرتی ہے اس کو اپنی زندگی اپنی زیست کا محور بنا چکی ہے لہذا ہمہ وقت اس کا انتظار کرتی ہے لہذا تیرا شکوہ تیرا گلہ اپنی جگہ درست ہے لیکن بیٹی تو یہ بھی تو دیکھ رات کے پہلے حصے میں ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ تھکہ ہر آیا ہے سلطان نے پورے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور صبح کھانے کے بعد سلطان اپنے سارے سالاروں کو منجنیکوں کے پاس لے گیا اور میں وہاں اب ارسلان سے مل کر آیا ہوں ارسلان منجنیکوں کو شہر پنا کے اس قدر قریب لے گیا ہے کہ جہاں سے شہر کی فصیل پر پتھر برسائے جا سکیں اور اب وہ شہر کے اس حصے کی نگرانی کر رہا ہے جو پتھروں کو اٹھا کر ذرا آگے منجنیکوں کے پاس دھیر کر رہے ہیں اب بولو تجھے ارسلان سے کیا شکوا کیا شکایت ہے میں سمجھتا ہوں اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ہے اگر اسے فرصت ہوتی تو یقیناً تم سے ملنے کے لیے آتا میری بیٹی میں جانتا ہوں تم صرف اسے نہیں چاہتی وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے بیٹی میں جانتا ہوں یہ محبت زندگی سے لطفندوز ہونے والے دل کے پاک خیالات کو وسیع کرنے کے صدیقے بھی سکھاتی ہے نا آشنا نگاہوں تک کو ایک تلسماتی ادراک دیتی ہے وہاں یہ شائروں کے منظر کو تراشتے رینگتے جذبات کی شدت و سختی اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی عدیب کی تحریر کے اسرار کا تکلیف دے انکشافاتی عمل بھی رکھتی ہے بے شک محبت رات کے تنہائی پسندوں کی رفیق اور پردیسیوں کی انیس ہے دراصل بیٹی محبت کے اسرار و عجائب سہرائی پہنائیوں کی طرح انوکھے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری روح عقیدت کے لیے ارسلان کا انتخاب کر چکی ہے تیرے الفاظ میں اس سے وارفتگی کی خوشبو آتی ہے اور کسی کی محبت میں انتظار قبروں کی خاموشی اور تنہائی کے دردناک عذاب سے بھی زیادہ بتر ہوتا ہے مگر سن میری بیٹی محبت جہاں روحوں کی تسکین اور دلوں کے لیے نعمتوں کیسی آسودگی کا باعث بنتی ہے وہاں محبت صدق عیسار اور وفا بھرے جذبوں چہروں کی اداسی اور آنکھوں کی تھکن سے بھی بے نیاز انتظار مانگتی ہے میری بیٹی اگر سلطان ارسلان اور سارے سالاروں کو مجنیقوں کے پاس نہ بلاتا تو ارسلان یقیناً فجر کی نماز ادا کرنے اور کھانا کھانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا وہ یقیناً تمہارے خیمے میں تم سے ملنے کا ہوتا اخیموت کی اس گفتگو سے کسی قدر زوبہ مطمئن ہو گئی سفینہ اور غریاد بھی خوش دکھائی دے رہی تھی پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے زوبہ کہنے لگی بابا کیا آپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ کہا اخیموت نے ہلکا سا ایک کہخہ لگایا اور کہنے لگا میں دیکھتا ہوں ارسلان کی محبت میں کبھی کبھی اپنے کہے ہوئے جملے یا میری پہلے سے کہی ہوئی باتیں فراموش کر دیتی ہو میں تمہیں بتا چکا ہوں میں اس سے مل کر آیا ہوں میری اس سے گفتگو ہوئی ہے اس نے تمہارے مطالق بھی پوچھا ہے تمہارا احوال ایک بار نہیں کئی بار پوچھا ہے غریاد سفینہ کا بھی پوچھا ہے بلکہ وہ معذرت طلب انداز میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر صبح ہی صبح منجنیکوں کو استوار کرنے کے کام کی ابتداء نہ کی جاتی تو وہ یقیناً تم سے آکے ملتا اخیموت کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے زوبا پھر بول پڑی کیا آپ نے انہیں کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تقین کے خلاف شاندار فتح پر مبارک بات دی ہے بلکل دی ہے اپنی طرف سے بھی اور تم تینوں کی طرف سے بھی مسکراتے ہوئے اخیموت نے کہا زوبا نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگی بابا اب یہاں سمرقند سے باہر کیا ہونے والا ہے مسکراتے ہوئے اخیموت نے کندھے اچھکائے پھر کہنے لگا بیٹی ہونا گیا ہے بس سلطان کو ارسلان بدران اور برسک کی واپسی کا انتظار تھا وہ چونکہ رات کے پہلے حصے میں لوٹ آئے ہیں لہٰذا اب شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدہ ہو جائے گی میں جس وقت ارسلان سے مل کر آیا تو لشکر کی مجنیقوں کو فصیل کے قریب لے جا کر اس سوار کیا جا چکا ہے اور ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے میرے خیال میں تھوڑی دیر تک شہر پر حملوں کی ابتدہ کی جائے گی اور شہر پر حملوں کی شروعات مجنیقوں کے ذریعے سنگباری سے کی جائے گی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر زوبا نے کچھ سوچا پھر اس کے بعد اخیموت کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بول پڑی بابا کیا خیمے سے باہر نکل کر ہم اپنے لشکر کے سمرقند پر حملہ آور ہونے کا منظر دیکھ سکیں گے اخیموت مسکر آیا بڑے پیارے انداز میں اس نے زوبا کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر کہنے لگا میری بیٹی کیوں نہیں دیکھ سکیں گے پڑاؤ کے اندر جس قدر بچے بڑے عورتیں ہیں وہ سب اپنے خیموں سے باہر نکل کر سلطان اور اس کے سالاروں کے سمرقند پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں اس پر زوبا فوراں کھڑی ہو گئی کہنے لگی تو پھر ہم بھی خیمے سے باہر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھتے ہیں اخیموت نے اس سے اتفاق کیا پھر چاروں خیمے سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے جس وقت سمرقند کی فصیل کے قریب سلطان کے حکم پر منجنیقیں استوار کرنے کے احکامات کے بعد ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے اسی وقت سمرقند کا حاکم احمد خان فصیل کے ایک برج میں نمودار ہوا اس کے ساتھ ایک اور خوب قداور اور جسم کے لحاظ سے کڑیل انسان تھا دونوں برج کے اندر کھڑے ہو کر منجنیقوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو شخص احمد خان بن خزر خان کے ساتھ تھا اس کا نام آین الدولہ تھا یہ بڑا خطرناک شخص تھا دراصل سمرقند کے اندر ایک منظم اور انتہائی مسلح تحریک پر ورش پا رہی تھی اس تحریک کا نام حقلیہ تھا اور یہ آین الدولہ اس تحریک کا سربرا تھا یہ حسن بن سبا جیسی ہی انتہائی خطرناک تحریک تھی اور گزشتہ حکمران بھی اسی کے کہنے پر سمرقند کے اندر بغاوتیں کھڑی کرتے رہے تھے پہلے اس حقلیہ نام کی تحریک کی اتنی طاقت و قوت نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ این الدولہ نے اپنی اس تحریک میں ہزاروں مسلح جوانوں کو جمع کر لیا جو اس کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اس طرح جہاں حسن بن سبا نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی تحریک چلانے کی کوشش کی وہیں سمرقند میں بھی حقلیہ کی تحریک پرورش پا چکی تھی احمد خان بن خضر خان بڑے پریشان کن انداز میں منجنیقوں کی طرف دیکھ رہا تھا این الدولہ کچھ دیر اس کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لیتا رہا پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کے انداز میں مخاطب کر کے کہنے لگا احمد خان پریشان ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تم جانتے ہو میں اپنی تحریک کو کافی حد تک منظم کر چکا ہوں پھر بھی مجھے اس کو عروج تک پہنچانے کے لیے کچھ وقت چاہیے اور جب میں اپنی اس حقلیہ نام کی تحریک کو عروج پر لے آؤں گا اور سمرقند میں سلجوکیوں کے خلاف وغاوت کھڑی کروں گا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کوئی بھی سلجوکی مجھے زیر کر کے سمرقند میں داخل نہیں ہو سکے گا میں دیکھتا ہوں تیرے شہرے پر پریشانیوں کی پرچائیاں ہیں اگر تو ملک شاہ سلجوکی کی منجنیکوں کو دیکھ کر خافزدہ ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر تک یہ پتھر برسائیں گی اور سمرقند کی فصیل کو توڑ دیں گی اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوگا تو اس میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے دیکھو اس سے پہلے بھی سمرقند میں بغاوت کرنے والے گرفتار ہوتے رہے ہیں اور معافی مانگنے کے بعد سلطان انہیں معاف کر دیتا رہا ہے تو جانتا ہے ملک شاہ سلجوکی بڑا رحمدل حکمران ہے ان لوگوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے جن لوگوں کو اس شہر کا حاقم مقرر کرتا ہے اس موقع پر میں تمہیں دو نصیحتیں کرتا ہوں پہلی یہ کہ اگر ان منجنیکوں کے ذریعے سلطان شہر کی فصیل کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر ہمیں شکست دے دیتا ہے اور اگر تمہیں گرفتار کر لیا جائے اور بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر سلطان کے خدمت میں حاضر ہو کر بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اگر تم ایسا کرو گے تو سلطان تمہیں معاف کرتے ہوئے سمرقند کی ولایت پر بحال کر دے گا اسی میں تمہاری بھلائی ہے موسیقی